لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک سوال لے لیتے ہیں رفا یدین رفا یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا عربی زبان میں رفا کہتے ہیں اٹھانے کو ید کہتے ہیں ہاتھوں کو ہاتھ کو ایک ہاتھ اور دو ہاتھوں تو اس کو کہتے ہیں یدین تو اب ہوتا کیا ہے کہ بعض علماء جو ہے زمن میں اختلاف کرتے ہیں کہ دیکھیں آئمہ اربعہ ہیں چار امام ہیں امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ رفا یدین کیا جائے سوائے تکبیر اولہ کے یعنی کہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا نماز کے شروع میں اللہ اکبر اس کے بعد وہ رفا یدین کے قائل نہیں ہیں کہ رکو سے اٹھنے کے بعد مثال کے طور پر جبکہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں اور بعض علماء حدیث جو ہے اس زمن میں تھوڑا آگے تک بھی چلے جاتے ہیں یا ان کے مقلدین آگے تک چلے جاتے ہیں کیونکہ اہل حدیث کے نزدید بھی رفا یدین کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا تمہاری نماز نہیں ہوتی اگر تم رفا یدین نہ کرو یہ بالکل غلط بے بنیاد اور جاہلانہ بات ہے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی عالم چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کہو وہ ایسی بات نہیں کرے گا یہ زیادہ تر مقلدین جو ہوتے ہیں جو کم علمی کے باعث اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رفا یدین نہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ کیونکہ رفا یدین کرنا بھی حضور سے ثابت ہے اور نہ کرنا بھی حضور سے ثابت ہے یہاں پر ہم آدم رفا یدین کی روایات آپ کو نقل کریں گے یعنی رفا یدین نہ کرنے کی جو روایات ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے کیونکہ میرا بھائی موٹی سی بات ہے کہ کوئی امام ہو امام ابو حنیفہ ہو امام شافعی ہو امام مالک ہو امام احمد ابن حنبل ہو کوئی ہو وہ امام کیسے بن سکتا ہے اگر وہ حدیث کے بجائے اپنی رائے وضا کرے ان تمام آئیمہ اکرام کو ہم امام اسی لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیثوں سے ہی مسئلوں کا استمباد کیا ہے مسئلوں کا حل نکالا ہے تو یہ جتنی فقہ ہیں یہ حدیثوں سے ہی عقص کی گئی ہیں تو معاذ اللہ اگر کوئی شخص اپنی زبان درازی میں بڑا فتنوں کا دور ہے میرا بھائی اپنی زبان درازی میں امام اربا پر اگر اپنی زبان دراز کرتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ جاہل ہے اس کو علم ہی نہیں ہے بے شک وہ عالم اپنے آپ کو کہلاتا ہو وہ دراصل جاہل ہے کہ اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا اس نے صرف بغض اور اناد حاصل کیا ہے اور اپنی دکان چمکانے کی باتیں حاصل کی ہیں حالانکہ ائم اربا میں یہ اختلاق ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کی نوازوں کو فاسد کہتے ہیں معاذ اللہ اب دیکھیں بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف ایک اور بڑا مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا نواز نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی بخاری میں دکھاؤ جی مسلم میں دکھاؤ حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بھئی صرف میری کتاب میں جو حدیثیں ان پر ہی عمل کیا جائے گا معاذ اللہ جاہلانہ باتیں ہیں بہرحال بخاری شریف کی حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں میں نے حضرت علی کے ساتھ پیچھے نماز پڑھی بسرہ میں تو اس کے بعد جب حضرت علی کے ساتھ بسرے میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ یعنی حضرت علی کرم اللہ عنہ اور حضرت علی جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے تکبیر کہتے تھے رفع یدین کا یہیں ذکر نہیں ہے تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں رفع یدین کا تو ذکر ہی نہیں ہے تو رفع اور وضع یہاں سے اٹھتے اور جھکنا ہے رفع یدین نہیں ہے یہ اچھا اگلی حدیث متفقن علیہ ہے متفقن علیہ کونسی حدیث ہوتی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں لاتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے فَيُكَبِّرُكُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ تو تکبیر کہتے رفع یدین کا ذکر یہاں پہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے فَإِذَاً صَرَفَا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو قَالَ اِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ تو میں جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں فرمایا تم میں سے میری نماز اللہ کے رسول کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے تو کون کہتے ہیں حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں متفقن علیہ روایت ہے ایک اور متفقن علیہ روایت لے دیتے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ ایک سے زائد دفعہ بھی آئی ہے بلکہ تین تین چار چار متفقن علیہ روایات بھی موجود ہیں حضرت مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین نے حضرت علی بن نبی طالب کے پیچھے نماز پڑھی جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی جب سر اٹھایا تو تکبیر کہی اور جب دو رکاتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی جب نماز مکمل ہو گئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ کی نماز یاد کرا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمایا انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہیں اس کو امام بخاری بھی صلاة باب میں لاتے ہیں صفی صلاة باب اتمام التکبیری فی السجود میں لاتے ہیں اور امام مسلم بھی فی الصحیح میں لاتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل بھی اس کو لے کر آتے ہیں اچھا اس میں رفا یدین کا کہیں ذکر نہیں ہے اچھا پھر ایک اور روایت لے گئے یہ بھی متفق علیہ ہے اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الصلاح میں صفت صفت الصلاح میں بیان کیا اور ابان مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الصلاح میں بیان کیا ہے متفق انعالی حدیث ہے اچھا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تقبیر کہتے پھر رکو کرتے وقت تقبیر کہتے پھر سمی اللہ لی من حمیدہو کہتے جبکہ رکو سے اپنی پشت مبارک کو سیدھا کرتے وقت تقبیر کہتے پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت تقبیر کہتے پھر ساری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ پوری ہو جاتی اور جب دو رکعتوں کے آخر میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوئے تو تقبیر کہتے تو تقبیر کا تو ذکر ہے میرا بھائی رفایدین کا کہیں ذکر نہیں ہے ان روایات میں ہم رفایدین سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث میں موجود ہے ہم ان حدیثوں سے اختلاف نہیں کرتے میرا بھائی لیکن بعض آئمہ کرام نے حضور کی بات سنتیں لیں ہیں اور بعض آئمہ کرام نے بات سنتیں لیں ہیں جھگڑا کوئی نہیں ہے اس میں اچھا دیکھیں مثال کے طور پر شوافے حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب ایک رکعت پڑی پہلی والی یا تیسری والی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جلسے میں تو نہیں بیٹھتے نا قائدہ تو نہیں پڑتے تھا یہاں تو نہیں پڑتے دوسری اور چوتھی میں پڑتے ہیں تو احناف کیا کرتے ہیں وہ پہلی اور تیسری میں فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں شوافے کیا کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا جلسہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اب دیکھنے والے کہے گا کہ ایک سیکنڈ کا جلسہ کیوں کر رہا ہے بھائی اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں جلسہ فرماتے تھے ایک سیکنڈ کا دو سیکنڈ کا کیونکہ حضور کا بدن مبارک ذرا بھاری ہو گیا تھا اور اچھا اس میں بھی امت پہ بڑی رحمت ہے کہ جن کا بدن بھاری ہو وہ اگر اس طرح کا عمل کریں تو وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت باٹی ہے تم حضور کی رحمت کو قید نہ کرو اپنی جہالت میں اچھا پھر اب اگلی روایت لے لیں اس کو بھی امام بخاری روایت کرتے ہیں پھر اس کو سنن ابی دعود میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ ہر نماز میں تکبیر کہتے ہیں خواہ وہ فرض ہو یا دوسری ماہ رمضان ہوتی ہے اس کے علاوہ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں اور جب رکو کرتے تو تکبیر کہتے ہیں یہ سارا تکبیر کا جو ہے یہاں پہ بیان ہے یہاں پہ کئی رفایدین کا بیان نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب اپنا سر اٹھاتے من السجود سجدے تھے ثم یکبر اس کے بعد تکبیر بیان کرتے حینہ یسجدو تو اب دیکھیں سارا یکبرو 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 تکبیر 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 کے تو کوئی خلاف نہیں ہے میرا بھائی اچھا اب آپ اگلی روایت امام بخاری لاتے ہیں میں آپ کو امام بخاری اور امام مسلم کی روایتیں بھی دے رہا ہوں میں اچھا دیکھیں تاکہ یہ جو بات بات پہ بخاری اور مسلم کرتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ان روایتوں کو بیان کیا ہے حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے حضرت مالک بن حویرس نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے رسول کی نماز نہ بتاؤں اور یہ نماز کے معینہ اوقات معینہ اوقات کے علاوہ کی بات ہے سو انہوں نے قیام کیا پھر رکو کیا تکبیر کہی پھر سر اٹھایا تو تھوڑی دیر تک کھڑے رہے پھر سجدہ کیا پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا پھر سجدہ کیا پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا انہوں نے ہمارے ان بزرگ حضرت عمر بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی حضرت علقامہ سے روایت ہے اب اگلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام ترمزی نے امام ابی دعود نے امام نسائی نے انہوں نے سب نے اس کو ذکر کیا ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے پھر یہ سنن القبرہ میں بھی آئی ہے پھر اس کو مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آئی ہے کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے حضرت علقامہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہر اللہ کے رسول کی نماز نہ پڑھاؤں راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے اس کو امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث درجہ حسن پر ہے تو کیا فرمایا انہوں نے فَصَلَّ فَلَمْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً سوائے ایک زفا کے اپنے ہاتھ نہ اٹھائے اچھا اب اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو امام ابی دعود لے کر آتے ہیں حضرت حسن بن علی ذرا غور کرنا کون ہے حضرت حسن بن علی اہلِ بیت حضرت معاویہ خالد بن عمر اور ابو خزیفہ روایت کرتے ہیں کہ صفیان نے اپنی سنت کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے اور بعض نے کہا ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے یہ روایت امام ابی دعود کی روایت ہے یہ ٹھیک ہے اچھا آگے آ جائے اس کے بعد ایک اور روایت ابی دعود لاتے ہیں حضرت عبرہ بن عازب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے اور پھر ایسا نہ کرتے ثم لا یعود میرے پاس میرا بھائی اور بھی کئی روایتیں ہیں موجود ہیں اچھا یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بڑا ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کانوں تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں میرے پاس ایک ایسے صاحب بھی ہے کہنے لگی یہ آپ کانوں تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ آپ لوگوں نے مولویوں نے خود بنا لیا میں نے کہا بابا یہ ہم نے نہیں بنایا یہ ابی دعود کی روایت ہے وہ کہنے لگے میں نے بخاری اور مسلم میں کئی نہیں پڑھا میں نے کہا بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے نا میرا بھائی تکلیف کر کے اگر آپ ابھی دعود پڑھ لیتے نا تو ابھی دعود میں آپ کو یہ حدیث مل جاتی کتاب السلام میں موجود ہے اس کو پھر مسنف عبد الرزاق میں بھی روایت کیا گیا مسنف ابن ابی شہبہ میں بھی روایت کیا امام دار قتنی نے اپنی سنن میں بھی روایت کیا اتحاوی میں بھی آئی ہے ایک جگہ نہیں ہے میرا بھائی بہت جگہ یہ روایت آتی ہے کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم کارا اذا افتا تحصلا ترفع یدیہ الى قریب من ادنئیہ اچھا یہ اچھا جو کانوں کی لو تک نہیں اٹھاتے ذرا نیچے اٹھاتے ہیں کندو وہ بھی ٹھیک ہے بھائی ہم تو اختلاف نہیں کرتے نا میرا بھائی جو ایک سے زائد حضور سے ثابت ہیں چیزیں ہم تو سب کہتے ہیں آمننا وصدقنا حضور سے ثابت ہے کافی ہے یہ جاہل لوگ ہیں جو آج کے ان چیزوں کو مسئلہ بناتے ہیں اچھا اب ایک اور آپ سے میں روایت بیان کرتا ہوں حضرت اسود روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نماز میں کسی اور جگہ نہ اٹھاتے تھے اور یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے اچھا اس روایت کو امام ابو حنیفہ نے مسند امام ابو حنیفہ میں بھی نقل کیا ہے اخرجہو الخوار زمین فی جامع المسانید الخوار زمینے اس کو جامع المسانید میں بھی نقل کیا ہے اچھا آگے آ جائے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں صلیتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھی یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کا بھی یہی طریقہ تھا ٹھیک ہے رواہ دار قتنی اس کو دار قتنی نے روایت کیا ہے اور اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا اس کو امام بہقینہ سننالکبرہ میں امام حیثمین مجموع الزبائد میں وہ ایک روایت ہے میرا بھائی ایک روایت ہے کتنی کتب حدیث میں میں نے آپ کو روایتیں ہاں پہ بیان کر دی ہیں کہ میرا بھائی تنز نہ کیا کر اور بھی روایتیں ہیں لیکن یہ درست پھر بہت طویل ہو جائے گا تو وما علینا اللہ البلانہ